پاکستان ویسز افغانستان ہونے جا رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی سیریز جس میں ہو چکا ہے پاکستان سکارٹ کا اعلان شہداب خان کے قیادت میں ہو چکا ہے ینگ سکارٹ کا اعلان شہداب خان جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں شہداب خان شہداب خان ٹی ٹوئنٹی کے کیپٹن ہیں پاکستان ویسز افغانستان سیریز کے لیے شہنشاہ فریدی نے پہلے خبر ظاہرہی تھی کہ شہنشاہ فریدی ہوں گے لیکن شہن شاہ فریدی نے انڈ ٹائم پہ یہ کہہ دیا ہے کہ میں نہیں کیپٹینسی کارتر تک ہوں کہ وہ بابر کے اچھے خاصے دوست ہیں اور انہیں نے ٹویٹ بھی کی ہوئے تھے کہ سوچنا بھی منائے کہ میں بابر کیپٹینسی سے جائے گا اور اگر ینگ سکارٹ کی کروں پات تو اس میں موجود ہیں محمد حارس جو کہ اس سے پہلے بھی ٹیو ٹوٹنٹی سکارٹ میں رہ چکے ہیں اور بہت ہی جارہانہ انداز ہے ان کا اس کے علاوہ پشاور دلمی سے تلق رکھنے والے سائم ایوب جو کہ پشاور دلمی کی طرف سے کھیلتے ہیں کلاس کا بیسٹ میں نے بابر کے ساتھ اس نے اوپننگ بھی کی ہوئی ہے اس کے بعد طیب طاہر کو بھی شامل کر لیا گیا ہے یہ بھی کمال کا ہے اگر وان ڈون بھیجا جائے تو بہت اچھا ہے اس کے علاوہ شانم سعود کو پتہ نہیں کیوں رکھا ہوا ہے ٹیم میں کیا اس کا رول کیا ہوگا ٹیم مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے اور وسیم جنئر بھی آئی آرہی نہ تو کوئی اس کی پروفارمنس ہے اور پتہ نہیں کیوں یہ ٹیم میں شامل ہے کچھ خاص سمجھ نہیں آرہی اس کے علاوہ عماد وسیم آزم خان فہیم اشرف افتخار احمد اور ریسان اللہ وغیرہ کو شامل کر لیا گیا ہے اور ریزرف میں عبرار حضیب اللہ اور اسامہ امیر شامل ہیں بابر آزم اور محمد رزوان دونوں کو یقین کرایا گیا ہے کہ آپ باہر نہیں ہو رہے بلکہ آپ ریسٹ کر رہے ہیں اور دونوں اپننگ جوڑی ریسٹ کرے گی جبکہ یونگ ٹیلنٹ آئے گا گرونڈ میں اس کے علاوہ فخرزمان کو بھی ریسٹ دے دیا گیا ہے پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہی فخرزمان تو فارم میں تھا اسے تو ایڈ ہونا چاہیے تھا کوئی ایک تو چھپ لے روتا اس کے علاوہ شین شافری دی بھی اب ریسٹ پہ جلے گئے ہیں ان کے پاس سنیری موقع تھا لیکن انہوں نے بابر سے دوستی کو ترجیح دی اور یہ ان کے لئے ڈیزار بھی کرتا تنگ ہو کہ بہت ہی زیادہ ٹویٹر پہ شین کے لئے گالیاں وغیرہ شروع ہو گئے تھیں کہ یہ مطلبی ہے کبھی گیا کبھی گیا تو یہ بھی اچھا ہی ہو گیا اس کے علاوہ پی ایسر میں پلی آفز ہونے لگے ہیں شروع جس میں چار ٹی میں آ گئے ہیں رزوان شاہدہ بابر اور شین کی پہلے پلی آف میں لہور ویسز ملتان جبکہ دوسرے میں اسلم پاس یونیٹیڈ ویسز ظلمی ہوں گئے آمنے سامنے پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا میں ملوں گا نیکس ٹوڈیو میں